اترا پردیش میں کانگریس کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے سینئر کانگریس لیڈر آرپین سنگھ بی جے پی نیتاؤں کے سمپرک میں ہے سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ جلد ہی آرپین بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں لکھنوں میں آرپین کی جوائننگ ہو سکتی ہے پوروکیندی منتری آرپین سنگھ فیلحال جھارکھن کے کانگریس پرباری ہیں تو یہ بڑی خبر آرپین سنگھ بی جے پی جوائن کر سکتے ہیں اور یہ جوائننگ لکھنوں میں ہو سکتی ہے خبر ہے کہ وہ بی جے پی نیتاؤں کے سمپرک میں ہیں یوپے کے دور میں وہ کانگری منتری کے ذمہ داری سمال چکے ہیں اور موجودہ وقت میں جھارکھن کے پرباری ہیں اور اب خبر یہ آرہی ہے کہ وہ بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں آرپین سنگھ بی جے پی میں جا سکتے ہیں تو یہ بڑی خبر بی جے پی نیتاؤں کے سمپرک میں ہیں آرپین سنگھ اور جلد ہی بی جے پی میں وہ شامل ہو سکتے ہیں دیویندر پراشر ہمارے پولیٹیکل ایڈیٹر اس پر اور زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ جوڑنے ہیں دیویندر کیا خبر مل رہی ہے آرپین کب تک جوائن کر سکتے ہیں سوامیت سراد موہد نے جیسے ہی بی جے پی سے استیفہ دیا تھا اس کے ٹھیک اگلے دین بھارت سرکار کے ایک منطری جو کیوٹیپلیس کے چناؤں میں بھی انبواب لے ہیں انہوں نے فون کیا تھا آرپین سنگھ کو دونوں نیتاؤں کے بیچ بات چیت ہوئی تھی اس سے پہلے بھی آرپین سنگھ بی جے پی نیتاؤں کے سمپرک میں رہے ہیں آپ کو یاد ہوا کہ لوگ سو بات چناؤں کے سمیں بہت چرچہ چلی تھی لیکن اس بار جو چرچہ ہے وہ بہت زیادہ کم بھی ہے بی جے پی کے کئی نیتاؤں کے سمپرک میں ہیں آرپین سنگھ اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ بہت سمبھاؤنا اس بات کی ہے کہ وہ جلد بی جے پی جوائن کر سکتے ہیں ایک بڑی ارچن یہ ہے کہ بی جے پی چاہ رہی تھی کہ پوٹرانا سے بیدان سبھا کا چناؤں لڑایا جائے جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آرپین سنگھ خود پوٹرانا بیدان سبھا چناؤں لڑنے کو ایک چھک نہیں ہے وہ کندر کی راجنسی کرنا چاہتے ہیں سمبھاؤ ہے کہ اس بات کے چلتے شاید تھوڑا ڈیلے ہوا ہو لیکن اب اس بات کی سمبھاؤنا بہت زیادہ ہے کہ آرپین سنگھ بی جے پی جوائن کر سکتے ہیں یہ یقینی طور پر بتایا جا سکتا ہے اور بی جے پی کے کئی نیتاؤں کے سمپرک میں ہیں اور شرس نیتاؤں کے سمپرک میں ہیں دلی میں جو بی جے پی کے نیتاؤں ہیں ان کے سمپرک میں ہیں آرپین سنگھ ان کے جوائنن کو لے کر یہ بات چل رہی ہے آرپین سنگھ کی ناراضگی کے اگر بات بتائیں تو ایک تو وہ لگتا چناؤ لوگتوا کہا رہے ہیں تو ایک طرح سے خاشے پر ہیں دوسری چیز کی سنگٹھن میں بھی وہ بہت زیادہ ناراض چل رہے ہیں جو پردیش شدکش ہیں آجائے للو بتایا یہ جاتا ہے کہ آرپین سنگھ نے امکر قد آگے بڑھا ہے تھا اور بعد میں اب یہ ہی ستی ہے کہ آجائے للو آرپین کے سنتے نہیں سنتے نہیں اور کانگرس آلہ کمان آجائے للو کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے تو اس بات کو لے کر ہمارے سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آرپین سنگھ بہت زیادہ ناراض جاتے ہیں اس کے علاوہ جب وہ پروہار سمال رہے تھے اجھار کند کا آپ نے دیکھا کہ اس سمیں بھی کیسی کیسی چیز سامنے آئی تھی سنگٹھن میں اندرونی راجمیتی کو لے کر تو کل ملا کر ایسا لگ رہا ہے کہ آرپین سنگھ شاید کانگرس پارٹیز اپنا ناتا توڑے لیکن ہاں ہاں اتنا ضرور ہے کہ درشکوں کو یہ ضرور جاننا چاہیے کہ ابھی تک آرپین سنگھ نے اس بات کو لے کر کنفرمیشن نہیں دیا ہے کہ کیا وہ بی جے پی جوائن کر رہے ہیں جو جانکاری ہم ساجہ کر رہے ہیں وہ بی جے پی سورسز کمارفت ساجہ کر رہے ہیں تیونگر تو کیا دو ایک دن میں ہم یہ خبر دے پائیں گے درشکوں کو کی یہ خبر سچ ثابت ہو رہی ہے عدیق تم پرسو تک جو عدیق تم سمیح ہے پرسو تک تصویر پورے طریقے سے صاف ہو پائے گی کہ کیا آرپین سنگھ نے بی جے پی جوائن کرنے کا پورا فیصلہ کر لیا ایک اور ڈیولپنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ آرپین سنگھ ایک دن پہلے اچانک دلی سے گئے کشنگر وہاں پہ پڑھ رہا جو ان کا چھت رہا اور وہاں پر انہوں نے اپنے ویڈان سواچت کے جو پرباری تھے ان کو بلا کے ایک بیٹھک بھی کی تھی اور کل آنکھل ہی آنند فانان میں کل شامو دل لیا ہے ان ساری چیزوں کو ان کے جو قریبی ہیں وہ اس چیز سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی نتاؤں کے ساتھ ان کی جو باتیت چل رہی ہے اسی ڈیولپنٹ میں اسی سوری پرکش میں یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی چاہیے لیکن جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک آرپین سنگھ نے اس کنفرمیشن پر کوئی مہر نہیں کوئی کنفرمیشن نہیں دیا ہے مہر نہیں لگا یہ اس بات پر لیکن بی جے پی سورسے سے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آرپین سنگھ بی جے پی کے کئی نتاؤں کے سمپرک میں ہیں اور وہ جو باتی چل رہی ہے وہ بہت گم بھیٹا کے ساتھ چل رہی ہے جوائننگ کو لے کا بہت بہت شکریہ دیوینر ہمارے ساتھ جرونے کے لیے